یہ عمران خان نے کتنے پیسے وصول کیے یہ ساری باتیں جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ قوم ان کو ایک ایسے شخص کو جو ساری دنیا کو بگدیانت کہتا ہے جو خود ڈسکوالیفائی ہوا ہوا ہے ای سی پی کے ڈسین میں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ میرا خیال ہے قوم کا یہ کرز ہے اور یہ کرز جو ہے اتارنا پڑے گا عمران خان صاحب کو اس طرح بڑھ کے مارنے سے یا اس طرح ریٹیویٹ کرنے سے گالی گلوچ کرنے سے جو ہے سلسلہ ختم نہیں ہوگا اور گورمنٹ اس کو پرسوک کرے گی سلسلے کو انہوں نے یعنی عمران شریف دا سزار درم نہ لینے کے جرم میں ایک ایسا ترم تب جرم جو اس میں پر الزام لگایا گیا ان کو ڈسکوالیفائی کیا تاہیا ڈسکوالیفائی کیا سزا دی گئی ان کی بیٹی کو سزا دی گئی اسی طرح زرداری سا کو نیاب میں پکڑا گیا ان کی ہمشیرہ کو بیل میں انہوں نے اس نے تمام اخلاقی اقدار جو ہے وہ کراس کی اپنی 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 جو ایک جو بیس انسٹنٹس ہوتی ہیں انسان کی اس کو سیٹسپائی کرنے کے لیے وہ اب موقع ہے کہ اسی پیمانے پہ تو نہیں ہم نہیں ڈیمانڈ کریں گے اسی پیمانے میں جو قانون اور قائدہ ہے جو آئین کہتا ہے اس پیمانے کے اوپر ان کو جو ہے نا جانچا جائے ان کو پرکا جائے وہ داسزار درم کے اوپر ایک شخص جو ہے تین دفعہ وزیر آزم جو رہ چکا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے تو اس نے تو ملینز آف ڈالر وصول کی ہیں پر ایک خاتون کے ذریعے وصول کی ہیں اس خاتون کے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے وہ کیوں القادر ٹرسٹ کے اندر بھی ممبر ہیں کیوں وہ جو ہے سواوا کی جو زمین ہے اس کے اس کے جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے اس کے بھی وہ ممبر ہیں وہ کیوں بار بار ان کا نام جو آتا ہے کیوں پنجاب کی سیاست میں وہ پہلے بھی بڑی انفلنس تھی ہیں وہ باہر بیٹھ کے جو ہے پنجاب کی سیاست آج بھی اس سے مستفید ہو رہی ہیں تو یہ یہ سلسلہ جو ہے نا جھوٹ کی جو ہے میں ایک اور مثال دوں گا کہ ان پہ جو حملہ ہوا ہے قاتلہ نا حملہ جو ہوا ہے وہ پنجاب کی صرحد میں ہوا ہے پنجاب میں وہ مقدمہ جو ہے درج ہونا چاہیے تھا ایف ای آر اگر پرویز علی نہیں درج کرتا یا ان کی مرضی کی ایف ای آر وہاں پہ درج نہیں ہوتی تو اس میں وفاقی حکومت کا کیا قصور ہے وفاقی حکومت لوگالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے پرویز علی کا گربان پکڑے وہ ان کا لگایا ہوا وہاں پہ چیف منسٹر ہیں وہاں پہ پولیس آفسرز جو ہیں وہ ان سے پوچھا جائے وہ ملزم آج تک عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوا اس طرح کے سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو بندے جو ہیں پکڑے گئے ہوئے ہیں جو بندے سوکر گرفتار ہیں وہ کیوں نہیں جو ہے عدالت میں پیش کیے جاتے جو ہیں تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کیسے موڑ پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس کے بالکل ایک کلین جوڈیشل پروسس کے ذریعے وہ پروسس نہیں جس سے میاں نواز شریف کو سزا دی گئی تھی وہ پروسس نہیں جس سے مریم نواز کو سزا دی گئی تھی وہ پروسس نہیں جس سے باقی لوگ نیر میں بکڑے گئے تھے جو منی لانڈرنگ کے چارجز جو ہے اپوزیشن کی اس وقت کی اپوزیشن پر لگائے گئے تھے وہ دیکھ لیں نیب کے سوالات دیکھیں نیب کی انٹیروگیشن دیکھ لیں نیب کی جو ہے قیدیں بکتی ہم لوگوں نے وہ دیکھ لیں اور آج یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ پلکل کلیر کٹ ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کتنے پیسے وصول کیے یہاں پہ کتنے پیسے یہاں پہ آئے اور کن چینلز کے ذریعے آئے وہ ڈیکلیر کتنے ہوئے وہ ای سی پی میں کتنے ڈیکلیر ہوئے جو الیکسن کمیشنگ کے ٹرنز ان میں کتنے ڈیکلیر ہوئے وہ جو ہے انکن ٹیکس ٹرنز میں کتنے ڈیکلیر ہوئے ان کے اساسوں میں جو اضافہ ہوا اس سے کئی گناہ زیادہ اضافہ ہوا ہے جو جو انہوں ڈیکلیر کیا ہوا ہے اضافہ جو ہے وہ کم ہے اگر گھڑی والی ٹرانزیکشن ہی صرف دیکھ لیں باقی اور پتہ نہیں کتنی ٹرانسیکشنز ہوئی ہیں یہ جو زمین کی بات کرتے ہیں فروز والا زمین کی بات کبھی وہ زمین کسی وقت اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بینامی اولڈر کا تھا اور کسی وقت اس کا انہیرٹنس کا ہو جاتا ہے کبھی اس کا سٹیٹس جو ہے سیل کا سٹیٹس ہو جاتا ہے اس زمین کے سٹیٹس جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے کہاں سے آئی وہ زمین کس طرح ان کے پاس آئی زمین کس طرح بکی اسی ریجسٹری ہیں جو ہے اس کی ہوئی ٹیکس بچانے کے لیے یہ سارے سوالات ہیں ان کا جواب جو ہے عمران خان کو دینا پڑے گا عمران خان جو ہے اب آوائیڈ نہیں کر سکتا انشاءاللہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اس وقت ایک سیاسی قیدی نہیں ہے عمران خان کے ساڑھے تین سال کے دور میں سیاست دن قیدرے تھرو آؤٹ قیدرے حمزہ شباز شریف جو ہے بائیس مہینے قیدرہ شباز شریف قیدرہ نواز شریف قیدرہ مریم نواز قیدرہ یوسف عباس ان کا بتیجہ جو ہے مہینہ نواز شریف کا قیدرہ آہ چیمہ قیدرہ آسن اکمال شاید عباسی آسن زرداری صاحب شدید میمن زرداری صاحب کی ہمشیرہ یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو لوگ ان کے دور میں قیدرے آج بتائیں آٹھ مینے ہو گئے ہماری حکومت کو آئے ہوئے ایک شخص جو ہے ایک شخص قید نہیں ہے اس وقت تین چار لوگ جو گرفتار ہوئے وہ قانون اور قائدہ کے تحق کوئی تیسری دن رہا ہو گیا کوئی اسی دن رہا ہو گیا کوئی اگلے دن رہا ہو گیا ایک رین آف ٹیرر تھا ایک دہشت گردی کا سما تھا دہشت گردی کا ایک محول بنا دیا ہوا تھا انہوں نے کہ کوئی بندہ نیب کے ذریعے کس وقت اٹھا لیا جائے یہ پلیچ پاکستانی عوام کو یہ انڈرسٹان کرنے کی بات گھڑی کا جو ساری دنیا جو ہے اس وقت مجھے ابھی ایک میسیج آیا ہے سعودی ریبیا میں کسی بڑے عوضے پر فائز ہیں انہوں نے کہا یار تم لوگ کیا کرتے ہو یہ تفہے تو جو ہے ان کی ایک سینکٹریٹی ہوتی ہے ان کی ایک عزت ہوتی ہے ان کو بندہ فخر سے جو ہے ان کو پرزور کرتا ہے کہ بھئی یہ مجھے فلان وقت میں میں وزیر آزم تھا یا وزیر تھا اور مجھے فلان حکمران نے دیا اور میں نے حکومت کے یہ رولز اور ریکمینڈیشنز کے تحت یہ لیا توشہ خانہ کی کمیٹی کی ریکمینڈیشنز جو ہیں میں اس کمیٹی کا مجھے سربراہ بنایا گیا میں وزیر آزم صاحب کی طرف سے انہوں نے ریکمینڈیشنز ہم نے آج سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے بھیج دی ہوئی ہیں کہ توشہ خانہ کے رولز جو ہیں وہ ریڈکلی چینج کر دی جائیں جتنے پچھلے سات آٹھ مہینے میں وزیر آزم کو توفے وصول ہوئے ہیں یا باقی حضرات کو وہ ڈپاؤزٹ ہوئے ہوئے ہیں اس وقت وہ سارے توفے جو ہیں جس میں جس میں میں بھی شامل ہوں وہ سارے توفے جو ہیں نا اس وقت شوکیسز میں وزیر آزم ہاؤس کی کوریڈورز میں ان راہ داریوں میں ان راہ داریوں میں جہاں پہ صرف کرپشن ہوتی تھی جہاں پہ صرف ڈاکے مارنے کے منصوبے بنتے تھے جہاں پہ فراغ ہوگی اور دوسرے لوگ اس قسم کے لوگ وہ آ کے سکیمنگ کرتے تھے کہ کس طرح پاکستان کو لوٹنا ہے کس طرح اپنے مخالفین کو تباہ و برباد کرنے کی سکیمنگ بنائی جاتی تھی پاکستان کے آئین اور قانون کی دجیاں بکھیری جاتی تھی پاکستان کے وقار کی دجیاں بکھیری جاتی تھی ان کوریڈورز میں آج ان کوریڈورز میں توشہ خانہ میں وصول ہوئے ہوئے جو توفے ہیں وہ کسی بھی میڈیا کے لیے یا کسی بھی پبلک کے لیے اس وقت جو ہے پبلک ویو میں وہاں پہ آپ شوکسز میں جا کے دے سکتے ہیں یہ چیزیں ریڈکلی چینج ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی یہ امانتیں جو ہیں یہ اگر رولز چینج ہو جاتی ہیں تو یہ امانتیں جو ہیں وہ ایک نئے رولز کے تیب جو ہے گورنمنٹ جو ہے ان کو اون کرے گی اگر کوئی لینا چاہے گا اس کا طریقہ کار بھی اس میں وضع ہوا ہوا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے میں آپ کی خدمت سے صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ گھڑی کی جو ٹرانزیکشن جو ہے اس سے جو پاکستان کی عزت اور وقار کو جو زک پہنچی ہے اس کو جو ہے اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے اور یہ شخص جواب دے کہ پیسے کس سن وصول ہوئے تھے حکومت کے خزانے میں کس دن پر ڈیپاؤزٹ ہوئے تھے پیسے پاکستان کس طرح ٹرانسفر ہوئے تھے بینکنگ چینل سے ٹرانسفر ہوئے تھے یا کسی اور طریقے سے ٹرانسفر ہوئے تھے کتنی اماؤن ٹرانسفر ہوئی تھی کتنی اماؤن بار ریٹین کی گئی یہ ساری چیزیں جو ہے جس طرح ہم جو ہیں ایک نہیں درجنوں انٹیروگیشنز جو ہے ہم لوگوں کی ہم لوگوں نے ہماری فیملیز نے جو ہے فیس کی ہیں let عمران خان فیس the same law and the same rules and regulation یہ جو ہمارے جو ہیں ہم ان کو bend نہیں کریں گے ہم ان کو exploit نہیں کریں گے ہم چاہیں گے کہ انصاف کا وہ سامنا کرے کوانین کا سامنا کرے کسی ہم personal vendetta یا سیاسی مخالفت کی بنا پر اس کا کوئی اس کو hound نہیں کریں گے اس کو ون ڈیکٹیو نہیں ہوں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ یہ چیز گورنمنٹ کی طرف سے کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہم جو ہے قانون اور قائدے کے تحت جو ہے اس معاملے کے انجام تک جو ہے انشاءاللہ کالا پاہنے